شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ کے بیل جو ہے بلاور بلٹوں مرانب فضل الرحمن نے ملاقات کیے تو آپ کا مجھتے ہیں کہ چھوٹا سا سوال کریں نا ٹائم نہیں دیکھیں ساڑھے تین سال تو ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں ابھی وہ وارمپ ہوتے ہوتے ہی چھ مہینے لیں گے اصل درنا دینے کا یا تحریک چلانے کا وہ ٹائم تھا جب پہلی دفعہ فضل الرحمن اسلام آباد آئے تھے اب تو ایسے ہی اپنے آپ کو بھی خوار کریں گے اور ہمیں ہمیں کوئی بہنکل جب تک کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اسلام آباد کی پولیس کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا آپ کی بھی سیاسی جماعت ہے چھوٹا سوال جاتا کوئی 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 آنکھیں نہیں دکھاتا دیکھیں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے لوگ اپنے مطالبے منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیمان کرتے ہیں اچھا وہ تو مطالبے کی دیمان کر رہے ہیں آپ کی بھی سیاسی جماعت ہے میری سیاسی جماعت عمران خان کے ساتھ ہے ایوی ایم مشین کے ساتھ ہے اور میں عمران خان کی سوچ کا حامی ہوں کہ ستر سے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں اور میں عمران خان کی سوچ کا حامی ہوں کہ ایوی ایم مشین ہونی چاہیے انٹرنیشنل بوٹنگ کے لیے بات سیدھ کر لیں اس کا بیلٹ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ سارا جو انٹرنیٹ ہے یہ وایا انڈیا آتا ہے یہ نہ ہو آپ رشیہ پہ الزام لگا رہے ہیں امریکن دنیا پہ مختلف الزامات لگ رہے ہیں لیکن میں ایوی ایم مشین کا حامی ہوں جی بیٹے دو ہزار بارہ یا چودہ تک مل گئے ہیں کل میں نے سمری موو کی ہے سمر والے دن آئی جی کازی صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھے چار کرون روپے ہم منڈے کے دن پر سو دے رہے ہیں سب کو شیخ صاحب کس سے دیکھیں ٹی ایل پی سے ایک معیدہ تیہ ہو گیا ہے اور اس معیدے میں جو کچھ ہے چند دنوں بعد لوگوں تک آ جائے گا اس معیدے میں میں شامل نہیں تھا اور میں وزارت داخلہ کا میں نے خود ساتھ رزوی صاحب کو دو دفعہ کہا کہ میرا اس میں کام نہیں ہے یہ کام مذہبی امور کا ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ کا ہے لیکن ان کے کہنے پہ میں بیٹھا رہا دو دفعہ باقی جو سوال ہو گئے نا مجھے سمجھ آ گئی ہے جو بھی ان کے ان کے معاملات تیہ ہوئے ہیں امید ہے ہفتہ دس دن تک سامنے آ جائیں گے اور اچھے ہوں گے دیکھیں اس وقت سیونٹی ایٹھ تنظیموں کو کال ادم قرار دیا گیا ہے اور یہ ٹی ایل پی کو پنجاب کے کہنے پہ کال ادم قرار دیا تھا وزارت داخلہ نے پنجاب کے واپس لینے پر ہم نے وہ سمری لاؤ منسٹری سے ویٹ کرا کے کیبنٹ میں بھیجی اور وہ اس پر جو کال ادم کی پابندی ہے ختم ہوگی ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ ای سی ایل پہ شباز شریف کا اور فواد حسن فواد کا وہ پہلے بھی ای سی ایل پہ ہیں انہوں نے ای سی ایل سے نکلنے کی درخواست نہیں دیں یہ ایک اور کیس نے اپنے پندرہ بیس دن پہلے بھیجا تھا خبر آپ تک ذرا دیر پہنچی ہے وہ آرڑی ای سی ایل پہ ہیں لیکن اسی ای سی ایل کے کیس کو ایک اور کیس جو ہے وہ بھی بھیجا گیا ہے اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے اور بہتر انوائرمنٹ ہونی چاہیے اسلام آباد کا محول اچھا ہونا چاہیے اسلام آباد میں میں آئی جی صاحب سے پہلے گلے شکوے کر چکا ہوں کرائم کی تعداد کم ہونی چاہیے ابھی ایک بینک کی رابری ہوئی ہے آٹھ گن مین ہے اور وہ پیسے اٹھا کے لے گئے اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا ہمیں جہاں تک ہماری حدود ہے مجھے اپنی پولیس پہ سارے پاکستان کی پولیس پہ فخر ہے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں چھے ان کے گھروں میں بھی میں جاؤں گا ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا لیکن اگر میں جاتا تو لوگ مختلف باتیں کرتے گئے اس شعہ یہ تو کچھ اضافہ ہوا ہے اور ملاقاتوں کا جنسرہ جاری ہے دیکھیں اس شعہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ساری دنیا میں ہوا ہے اور میں وہ کیبنٹ ایک جگہ ہے جہاں عمران خان اللہ کا شکر ہے میری بات سنتا ہے عمران خان میڈیا کو خود دیکھتا ہے ساری حکومت کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے ایک ایک اور صرف ایک وہ ہے مہنگائی اس کو ختم کرنا ہے شکر حکومت کو کوئی خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں عمران خان انشاءاللہ دیکھیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پانچ سال عمران خان اب تو دیکھیں یہ الیکشن کیوں مہم چلا رہے ہیں جلسے جلسے جلوس جلوس ہڑ جاؤنا یار آپس میں ہی نہ لڑونا